لیکن ایک چیز اس نے کہی خان صاحب سے اس موقع پر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میری زندگی اور میری پوری جہد سیاست اگر میں نے کرنی ہے تو میں رہوں گا خان کے ساتھ بیٹی آئی کے ساتھ رہوں گا اور میں نے بارکاف الفاظ میں انکار کیا ہے کہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی شیرد صاحب وہ کل جو پریس کانفرنس کی تھی پریس ہٹک صاحب اس میں اصل صاحب ان کے ساتھ موجود تھے بیٹھے ویدے اس پہ آپ کیا گئی ہیں جی میں نے اب بھی بتایا ہے کہ وہ جس جگہ پہ آپ لوگ گئی تھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جگہ کیا تھی وہ ایک ڈیٹینشن سیل تھا تو ڈیٹینشن سیل میں اگر آپ مجھے بھلا کے ڈیٹین کر کے پھر کہیں ادھر بیٹھ جاؤ اور آپ جو ہیں مجھے ڈیسگریس بھی کر رہے ہیں پریس کانفرنس ہوئی وہ پرویس ہٹک کا گھر نہیں تھا بلکہ ڈیٹینشن سیل تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں سنے ہوئی ایک سیلیکٹڈ صافیوں کو بلائے گیا وہاں پہ اور یہ جی سیکس میں ایک آپ اس بارے میں شور ہیں کہ وہ پرویس کانفرنس صاحب کا گھر نہیں تھا لیکن میں خود تو موقع پہ نہیں تھا لیکن مجھے جو معلومات ملی ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری وکیل صاحب نے غلط بیانی کیا اور ان نے کہا جی اس کو کسی سیل میں نہیں رکھا گیا یہ کا روئی آپ کے سامنے ہوئی سپریٹنڈ جو جیل اڑیالہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیل نہیں ہے اور پھر خود اس نے تسلیم کیا عدالت کے سامنے کے سیل میں رکھا گیا ہے عدالت نے اس پہ استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے سیل میں رکھا ہے جس پر انہوں نے کوئی تسلیم اختلاف نہ جے سکے ہیں عدالت میں یہ بھی سامنے آئی بات اور یہ مانا گیا کہ عدالت نے جو حکم کیا تائی کورٹ نے کہ شاریار افریدی صاحب کے بچوں کو ان کے فیملی کو ان کے بکیل کو ان تک رہسائی کی جائے ملاقات کرائی جائے تو یہ بھی مانا گیا کہ ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیر اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ اٹر دینا یا یہ فسلیٹی دینا ڈپٹی کمیشنر کا کام ہے یعنی کہ ڈپٹی کمیشنر کوئی ستیرے رہت آرڈی ہو گئی ہے آئی کورٹ سے جس پر یہاں پی جے میں کہہam کہ آئلمر جسٹس اور ہواپ مد طاہر صاحب کی عدالت میں یقم جون کوئی اٹر کر دیا ہے اور جس پر کل جو ایک ملاقات کا موقع دیا گیا اور شاریار افریدی کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو گفتگو تھی آپ نے سنی انہوں نے کہا جی ایک تین ڈاکٹر سے ہم نے ایکزامین کروایا ہیں لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ انہوں نے پیش نہیں کی ایلز برنن نے اپنی رپورٹ دے دی جس پر میں نے اطراز اٹھایا کہ ڈاکٹر جو ہیں اپنی رہے تقریب نہیں کریں گے انہوں نے لادے منٹ ٹیسٹ کی بنیاد پہ اور میڈیکل جو ان کی اگزامینیشن تھی اس بنیاد پہ اپنی رائے تھی کیونکہ تو وہ رائے اگر ہمارے سامنے ہوتا کہ ہمیں علم ہو کہ ہم نے اس کے لئے آگے کیا اقدامات اٹھانے ہیں شاڑی آر افریدی کی کیس میں ہم نے یہ بھی گذر اٹھایا کہ جو اس کی گریفتاری تھی وہ الیگل تھی دلائل سننے کے بعد جیسا بھی اس کیس پہ فیصلہ ریزرب کر دیا ہیں تین ایم پیو کے حوالے سے سرکاری وکیل کا یہ تھا کہ تین ایم پیو تو پندرہ دن گلی تھی وہ ٹائم گزر گیا ہے لہٰذا وہ آرڈر انٹرکچوس ہو گیا ہے ہم نے اس سے اختلاف کیا وہ جو آرڈر تھا وہ وائیڈی بھی نیش ہوتا اگر عدالتی کا روائی پہ پندرہ دن گزر جاتے ہیں تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے عدالت دو دنوں میں اس کو فیصلہ کر سکتی تھی لیکن اگر پندرہ دن گزر جاتے ہیں عدالت نے پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو میرے پندرہ دن گزارے گئے ہیں یا مجھے بند سلا سے لکھا گیا ہیں کیا وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں میں نے عدالت سے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیں اگر یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ منافع قانون ہے تو میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد اور پولیس کی اتاروڈنز جنہوں نے میرے موقع کے خلاف یہ غیر قانونی کا روائی کی ان پہ میں قانون کے مطابق کا روائیہ کر سکنگا بھی جو سوائیہ بھی جو سوائیہ